بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام على رسولہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم رب زدن علما اللہم رب زدن علما اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شعنی کلہ لا الہ الا انت رب گفر لی وطوب علیہ انکا انجا تواب الرحیم چنانچہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی ہماری باجی کی طرف سے آپ سب کو بتایا گیا سنایا گیا پچھلی آیتوں کا خلاصہ تو پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں منافقین کی دو مضموم خصلتیں بتائیں تھیں ایک یہ کہ وہ جہاد سے جیچراتے تھے اور نمبر دو وہ موت سے ڈرتے تھے اب اس آیت میں تیسری مضموم خصلت کا بھی ذکر ہوا تھا جو پہلی دونوں خصلتوں سے بری ہیں یعنی وہ لوگ برائی کو نہوست کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے تھے کہ ہمیں جو بھی بلائی پہنچتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہیں تو وہ اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچتی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان پر رد کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو چنانچہ اسی آیت کی مناسبت سے اللہ رب العزت نے اسے اگلی آیت جو آج ہم نے پڑھی آج ہم نے سیکھنی ہے انشاءاللہ اس میں فرمایا مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكْ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فرمایا ترجمہ اس آیت کا جو بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے جو کوئی بلائی تجھے پہنچیں سو وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جو کوئی برائی تجھے پہنچیں سو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہیں اور ہم نے تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر بیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہی کے لئے ربطوری گواہ اللہ کافی ہے تو گویا کہ یہ بھی انہی منافقین پر اللہ رب العزت نے رد کیا ہے جو کہہ رہے تھے کہ جو برائی ہمیں پہنچتی ہیں تو وہ اس پیغمبر انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچتی ہیں تو آج پہلے تو اللہ نے سمجھایا تھا کہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور آج یہ بات سمجھائی کہ جو بھی کوئی بلائی تمہیں پہنچتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں لیکن جو کوئی برائی پہنچتی ہیں تو وہ تمہارے اپنے جانوں کی طرف سے اپنے نفسوں کی طرف سے ہوتی ہیں اب یہاں پر تھوڑا آسانت تضاد لگتا ہے کانٹراڈکٹ لگتی ہیں یہ دونوں آیت ہیں پہلے ایک بتایا گیا کہ بلائی یا برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کسی کو کوئی اچھائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں کسی کو کوئی شر رقصان پہنچے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یہاں کہا کہ بلائی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں حسنہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو شر ہوتا ہے سیعہ ہوتی ہیں برائی ہوتی ہیں تو وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس آیت کو سمجھائے جائے گا اب تفسیر میں آگے اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بیجا گیا ہے یعنی تو اس لیے نہیں لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو شر پہنچائیں نقصان پہنچائیں آپ تو اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے رسول ہیں اور اگر دوسری آیتوں کی بات کی جائیں تو کہا گیا اے پیغمبر یہ لوگ تجھ پر بہتان بانتے ہیں کہ تو شر پہنچاتے ہیں آپ تو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھی بیجے گئے ہیں رسول تو اپنی جگہ آپ تو رحمت للعالمین بھی ہیں شفیق ہیں مہربان ہیں لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور اس بات کے لیے اللہ نے خود کو گواہ مقرر کیا ہے کہ اگر اس بات کو کسی کو گواہی چاہیے تو اللہ اس بات کے لیے گواہ ہے کہ یہ رسول جو ہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بیجے گئے ہیں اور رحمت بنا کر بیجے گئے ہیں اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فرمایا جو رسول کی فرمابرداری کریں تو بے شک اس نے اللہ کی فرمابرداری کی اور جس نے مہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بیجا اب پہلی آیت میں تو اللہ نے سمجھایا کہ تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بیجا گیا اب رسول کی اہمیت رسالت کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس نے اس رسول کی اطاعت کی فرمابرداری کی اس کے حکم کی تعمیل فرمائی تو گویا اس نے اللہ کی فرمابرداری کی تو گویا اس نے اللہ کی حکم کی اطاعت کی اللہ کے حکم کی تعمیل کی کیونکہ رسول علیہ السلام خود سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں خود سے کوئی حکم نہیں دیتے ہیں وہ جو کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دیتے ہیں تو گویا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اس نے بلا واسطہ اللہ اللہ کی حکم کو تسلیم کیا اللہ کی حکم کو قبول کر کے اس پر عمل کیا اور اللہ نے فرمای کہ جس نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی ہاں جس نے مہ موڑا یعنی آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو یاد رکھے کہ تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بیجا گیا یہ اللہ جانے اب ان کے اوپر کی ان سے حساب لے کر یا تو ان کو معاف کر دے یا انہیں جہنم رسید کر دے اس کے بعد فرمایا فرمایا اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں یعنی تیرے پاس تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آپ کی ہی اطاعت کریں گے لیکن جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں یہ منافقین تھے حاصل میں پس ان سے مہ موڑ لے اور اللہ پر بروسہ کر اور اللہ کافی وکیل ہے یہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے تو یہ لوگ اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں بروسہ دلاتے ہیں کہ ہم اطاعت ہی کریں گے لیکن جب آپ سے نکلتے ہیں تو رات گزارتے ہیں اس بات پر کہ آپ کی مخالفت کیسے کریں آپ کے خلاف کیسے پلانز تیار کریں تو اللہ نے فرما کہ میں یہ ساری باتیں لکھتا ہوں کہ یہ کن فضولیات میں راتیں گزارتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے آپ مہ موڑیے گا اور آپ اللہ پر بروسہ کیجئے گا وہی آپ کے لیے وکیل کے طور پر کافی ہے اب آتے ہیں ان کی تفسیر کی طرف تین آیتوں کی تفسیر کی طرف پہلی آیت میں آج ہم نے سمجھایا سیکھا کہ جو بھی کوئی بلائی تجھے پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کروی جائے اور اللہ گواہ کافی ہیں گواہ کے بطورے گواہ تو گویا اس میں قانون بیان کیا گیا ہے کہ برائی اور بلائی یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اب اس میں تھوڑی سی فرق یا امتیاز یہاں مقرر کیا گیا ہے کہ بلائی تو اللہ کی طرف سے ہیں اور جو برائی پہنچتی ہیں اس کا بیجنے والا بھی گو کہ اللہ ہی ہوتا ہے مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ یہاں پر تو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے سمجھایا کہ وَمَا أَصَعَبَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكْ یعنی برائی کا پیدا کرنے والا شر کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اللہ کسی کو ایسے ہی نہیں بیجتا ہے ظلم کر کے تو کسی کو تکلیب نہیں پہنچاتا ہے ہاں جب تم گناہ کرتے ہو دنیا میں گناہ انجام دیتے ہو تو پھر اللہ سزا کی طور پر دنیا میں ہی تو میں کسی شر سے دوچار کر دیتا ہے کسی برائی میں کسی تکلیب میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یا تو اس گناہ کو بکشا جائے گا اور دوسرا بڑا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے کہ تم اس گناہ سے باز آ جاؤ گے اور یہ ہوتا ہے مومنین اور متقین کے ساتھ لیکن جو فاسقین اور فاجر لوگ ہوتے ہیں اگر انہیں کوئی برائی بھی پہنچتی ہیں کوئی شر بھی پہنچتا ہے تکلیب بھی پہنچتی ہیں بیمار ہوتے ہیں اپنی گناہوں کے سبب تو وہ اس میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ کبھی توبہ نہیں کرتے ہیں اللہ سے معافیہ نہیں مانگتے ہیں لیکن مومن متقی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ نے یہاں پر سمجھانے کے لئے فرمایا کہ جو بھی کوئی برائی تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں اسی لیے اسی لیے صلی صالحین کا عام قائدہ تھا کہ جب کوئی اجتحادی رائے پیش کرتے تبلیغ کرتے تو اس میں کہتے کہ اگر اگر یہ بات میری صحیح ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی توفیق سے اور اگر میری یہ بات غلط ہے میرا یہ مشورہ غلط ہے تو یہ ہماری طرف سے ہیں اور شیطان کی طرف سے ہیں یعنی پھر تو یہ میری خطہ ہے میرے گناہوں کی وجہ ہے اور شیطان کی اس میں مداخلت ہیں اوپر کی آیت میں جیسا کہ ہم سب نے پہلے بھی پڑا تھا اوپر کی آیت میں پیدا کرنے اور وجود میں لانے کی اعتبار سے حسنہ یعنی نیکی اور سیہ یعنی برائی دونوں کو من عند اللہ اللہ کے طرف سے قرار دیا گیا ہے یہ دونوں چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں یعنی پیدا کرنے کے اعتبار سے تو خالق اللہ ہی ہیں دونوں کا شر کا بھی اور خیر کا بھی نیکی کا بھی اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی تو خالق تو اللہ ہی ہیں لیکن یہاں سبب اور قصب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف ابن آدم کی طرف کر دی گئی ہیں لہذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہوا لہذا بندے کو ہمیشہ چاہیے کہ نیکی اللہ کا فضل سمجھے اور تکلیف اپنی تکثیر پر محمول کریں تکثیروں سے اللہ واقف ہوتا ہے اور وہی جزا دیتا ہے اب دیکھیں اس میں آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ تکلیفوں کے دلدل میں پسا ہوتا ہے تکلیفوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں آپ صبح اور شام سو سو بار استقفار پڑھ لیا کریں اور سچے دل سے توبہ کر لیں تو جب وہ ایسا کرتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے استغفر اللہ واتوب علی کے ذریعے سے اس طرح وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے آجزی کے ساتھ رو رو کر معافیہ مانگتا ہے تو جن مسیبتوں نے جن پریشانیوں نے جن تکلیفات نے یا جن مشکلات نے اس کے زندگی کو اجیرن بنایا ہوا تھا تو فوراں وہ چھٹنا شروع ہوتے ہیں وہ ساری تکلیفیں وہ ساری برائیاں وہ ساری عذیتیں وہ ساری بیماریاں اس سے دور ہونا شروع ہوتی ہیں جب وہ توبہ اور استقفار شروع کر دیتا ہے تو اسے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو برائیاں یا جو تکلیفیں اس پر نازل کر دی گئی تھی وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر نازل کی گئی تھی اب وہ معافیہ مانگتا ہے توبہ کرتا ہے استقفار کرتا ہے تو اللہ اسے یہ ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے اور یہ حقیقت ہے اس بات پر آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے اچھا اس آیت میں ایک دوسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّاسِ رَسُولَ کہ ہم نے تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر بیجا یعنی اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منصب رسالت وہ یہ ہے کہ وہ تبلیغ کریں دعوت و تبلیغ کا کام کریں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اللہ گواہ ہے کہ آپ نے اس امانت کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کی اور وہ کافی گواہ ہے پھر اس کے بعد بھی اگر کسی کو ہدایت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی قصور نہیں اور یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا بیان بھی ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں یہاں پر عمومی طور پر کہا گیا کہ تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تجھے کسی خاص ملک کے لئے عرب ملک کے لئے یا کسی خاص قوم کے لئے بھیجا گیا ہے بلکہ فرمایا یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی قوم ہیں جتنے بھی لوگ جہاں جہاں پر بھی جس جس ملک میں بھی لوگ رہ رہے ہیں تو تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور اس بات پر اللہ گواہ ہے جس تک بھی اللہ کے رسول کے رسالت کی دعوت پہنچے اور یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچائیں میسیج پہنچائیں تاکہ لوگوں پر خجت قائم ہو جائے اور وہ روز محشر کے دن یہ نہ کہہ پائیں کہ اللہ ہم تو ایمان ضرور لاتے لیکن ہم تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا کسی نے ہم تک تیرے رسول کی دعوت نہیں پہنچائیں تو ہم سب اس لئے دعائی ہیں دعات ہیں مدرسین ہیں مبلغین ہیں اور ہم سب پر لازم اور ملزوم لازم بنتا ہے کہ ہم سب دعوت و تبلیغ کا کام کریں دنیا کے چپے چپے کریا کریا تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچائیں اور اللہ ہم سے بھی نہ پوچھے کہ تم نے میرے رسول کی دعوت یا اس کی تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا تھا اس لئے آج کے دور میں اگر میں یہ بھی یہ بات بھی آپ سے دسکس کرنا چاہوں کہ ہم جو آن لائن کلاس دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے طرف سے اب دیکھئے یہ ہمارے کلاس میں انڈیا سے لوگ ہوتے ہیں کشمیر سے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جمع کشمیر سے اور پاکستان سے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہماری کئی سسٹرز زیادہ تر تو پاکستان سے ہی ہیں اور اسی طرح جو ہیں سعودیہ سے ہیں اور سعودیہ سے نہ جانے کن کن ملکوں سے جوائن کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس کہ ہم دنیا بر کئی ملکوں تک ایک سا دعوت پہنچاتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے یہ آپ سب بہنوں پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی ایسا کریں چاہے وہ ہماری انڈین ہندوستان سے تعلق رکھنے والی کئی عزیزات ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل بہنیں ہیں ہماری انڈیا سے آپ سب جانتے ہیں اور پاکستان سے بھی ہیں ماشاءاللہ آپ سب پر لازم ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام جیسے بھی کریں آپ گھر میں ہی کرنا چاہے تو کریں لیکن ضرور کریں آپ آن لائن کرنا چاہے تو لازمی کریں آپ مسجد کے مکتبے میں کرنا چاہے درستگہ میں کرنا چاہے تو کریں لیکن آپ خاموش نہ بیٹھیں آپ قرآن سیکھ رہے یا آپ نے آج تک سیکھا بھی ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دنیا والوں تک پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے بلیگو عنی میری طرف سے آپ پہنچاؤ میری امتیوں میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں میری طرف سے اس دعوت کو لوگو تک پہنچاؤ ولو کان آیا یا ولو آیا اگرچہ تمہیں ایک ہی آیت کا پتہ ہو اگرچہ تمہیں صرف ایک حدیث بھی معلوم ہو تو اس کو لوگو تک پہنچاؤ لیکن ضرور پہنچاؤ اس میں خاموشی اختیار مت کرو اور پھر دیکھئے دعوت و تبلیگ کا کام کتنا زیادہ عظیم ہے بہت زیادہ اس میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے بہت زیادہ وہ ایک حدیث آتی ہے یا مجھے وہ پھٹ سے یاد آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کے فرشتے اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلو میں رہنے والے یہ چونٹیاں ہوتی ہیں مچھلیاں اور چونٹیاں بھی یہ سب دعائیں دیتی ہیں کس کو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ درود بیجتا ہے اپنے پیار محبو پیغمبر علیہ السلام پر لیکن یہاں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما کہ ان اللہ وملائکته والہوت فی البحر ونملت فی الجحر لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ اللہ اللہ کے فرشتے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلو میں رہنے والی چونٹیاں یہ سب دعائیں دیتی ہیں دعائیں کرتی ہیں اللہ بھی دعائیں دیتا ہے کس پر؟ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ بھی فرشتے بھی چونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی خیر کی باتیں سکھانے والے پر اللہ دعائیں دیتا ہے تو خیر کی باتیں کیا ہوئیں؟ قرآن و حدیث کی باتیں تو ہمیں اس پر یہ کام کرنا چاہیے لازمی کرنی چاہیے یہ بات یہ کام اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس آیت کی اگلی حصے میں کہ جو اللہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو محمود اڑتا ہے تو اے اللہ کی رسول تجھے ان پر کوئی نگہبان بنا کر حفیظ بنا کر حفاظت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول اور مبالک ہیں اس لئے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نماز روزہ حج زکاة اور دوسری شریعت کے حکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں لہذا قرآنی مجید سمجھنے کے لئے کوئی شکل سنت سے بینیاز نہیں ہو سکتا جسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت این اللہ کی اطاعت اور یہ بھی پتا چلا کہ جو ہمارے یہاں براہ ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو یہ سب گمراہ ہیں اسلام سے تو ان کو خارج نہیں قرار دے سکتے لیکن سب سے بڑے گمراہ ترین اگر کوئی جماعت ہے مسلمانوں میں تو وہ منکرین حدیث ہیں اور یہ بات ناممکن ہے کہ وہ قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں اللہ نے کھلے لفظوں میں فرمایے کہ جو میرے رسول کے راستے سے میرے رسول کے طریقے سے سنت سے محمودتا ہے تو آپ ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بیجے گئے تو یہ تو یہ نگہبان بنا کر نہیں بیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کے بعد بھی اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں آپ کی دعوت پھیلانے کے بعد بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دی گئی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو کہ اگر لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو آپ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بیجا گیا ہے پھر اللہ ان سے خود پوچھے گا اور اس کے بعد آخری آیت میں ہم نے پڑا کہ اللہ نے فرمایا کہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی ہم اطاعت کریں گے رسول کی علیہ السلام کی پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک یرو رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں پس ان سے محمود لے اور اللہ پر بروسہ کر کے اللہ پر بروسہ کر اور اللہ کافی وکیل ہے یہاں پر دراصل منافقین کی ایک اور مضموم خسلت بیان کی گئی ہیں اور ان کو سرزنش کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکاتی سیئیہ انہیں ان برائیوں سے چشم پوچھے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم فرمایا گیا ہے یہاں پر لفظ استعمال کیا گئے ہیں بائیتہ بائیتہ کہتے ہیں رات گزارنے کو لیکن اگر اس کا ہم نا روٹ ووڈ دیکھیں گے تو اصل میں یہ لفظ جو ہیں بائیتن سے ہیں اور بائیتن گھر کو کہتے ہیں عربی زبان میں بائیتن بائیتن گھر کو کہتے ہیں لیکن اللہ نے یہاں پر بائیتن استعمال نہیں کیا ہے بائیتہ بائیتہ مطلب رات گزارنا تو اصل میں یہ بائیتن گھر سے ہیں اور انسان چونکہ عموماً رات کو گھر میں رہتا ہے اس لیے بائیتہ کے معنی رات گزارنے کے ہیں اور بائیتہ انہیں وہ رات گزارتے ہیں پھر چونکہ رات کے فارق اوقات میں آدمی اپنے معاملات میں گور و فکر کرتا ہیں اس لیے بائیتہ کا لفظ کسی معاملے میں نہایت گور و فکر کے معنی میں استعمال ہونے لگا یعنی دن کو وہ آپ کے سامنے اتطاعت کا یقین دلاتے ہیں مگر رات کو ان کے بازگیرو اس کے براکس مشورہ کرتے ہیں اور وہ بھی بڑے غور و فکر کے ساتھ اور جو وہ دن جو وہ دن کو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے اس طائفہ سے مراد لیڈر ہیں کیونکہ عام لوگ تو ان کے پیشے چلتے ہیں یعنی عبداللہ بن عبی جیسا لیڈر وہی ایسے مشورہ کرتے تھا ایسے مشورہ کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا تو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی سمجھایا کہ آپ ایسے لوگوں سے محمودیے گا اور اللہ پر توقع بروسہ کیجے گا اور وہ آپ کے لیے کافی ہیں کافی وکیل ہیں انہیں آپ پریشان نہ ہوں یہ لوگ آپ کو تکلیب دیتے ہیں تو اللہ نے ان کی پول کھول دی اس آیت کے اس آیت کریمہ میں تو امید کرتا ہوں کہ آج یہاں تک آپ سب کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گے پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کوئی شبہ رہ گیا ہو یا کوئی کوئی بھی کوششن ہو تو آپ شوک سے پوچھ سکتے ہیں آج کے در سے ریلیٹڈ یا جو ہے کوئی بھی کوششن اس کی علاوہ بھی اگر ہے تو پوچھ سکتے ہیں